نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائیو میں ہوں آلوگ خبروں کی سلسلے کو دیں گے وستار انہوں ریپ کیس میں بی جے پی سے نشکاسد ودھائک کلدیب سنگھ سنگر نابالک سے ریک ماملے میں دوشی قرار دیے گئے ہیں کلدیب سنگر کے خلاف دلی کی تیس ہزار عدالت نے آج اپنا فیصلہ سننایا دوہزار سترہ کے اپرن اور ولدکار ماملے میں ودھائک سنگر کو دوشی قرار دیتے ہو کوٹ نے چار شیٹ داخل کرنے میں دیری کو لے کر فٹکار بھی لگائی سنگر نے دوہزار سترہ میں ایک یفتی کا اپرن کرنے کے بعد اس کے بلدکار کیا تھا اس سنہ یفتی نابالک تھی عدالت نے سہہ آروپی ششی سنگھ کے خلاف بھی آروپ تیہ کیے ہیں اتر پردیش کی بانگرمو ودان سبا سیٹ سے چوتھی بار ودھائک بنے سنگر کو اس ماملے کے بعد اگست دوہزار انیس میں بی جے پی سے نشکاسد کر دیا گیا تھا عدالت نے نو اگست کو ودھائک اور سنگھ کے خلاف آپرادک شنیانتر، اپہرن، بلدکار اور پاکسو کانون سے سنبند داراؤں کے تیت آروپ تیہ کیے تھے بتا دے کہ بند کمرے میں ہوئی سنوائی میں زلاجد دھرمیش شرما نے پہلے ہی سولہ دسمبر کو اس ماملے میں فیصلہ سنانے کا اعلان کیا تھا پیڑک یفتی کی کار کو 28 جولائی میں ایک ٹرک نے ٹکر مار دی تھی جس میں وہ گمبی روپ سے زکمی ہو گئی تھی درگٹنا میں یفتی کی دو رشتہ دار مارے گئے اور ان کے پریوار نے اس سے شڑے انتر ہونے کے آروپ لگائے سپریم کورٹ نے ان نو بلدکار معاملے میں درش سبھی پانچ معاملوں کی ایک اگست کو اتر پردیش میں لکھنو کی عدالت میں دلی کی عدالت میں استھانانتریت کیا تھا تو کلدیب سنگھ سنگر کو پھلال دوشی قرار دیا گیا ہے ان نو کے اس معاملے میں دلی کی تیس ہزاری کورٹ نے تو اب فلال انیس تاریخ کو بڑا دن ہوگا جب سزا کا اعلان ہوگا کیا سزا ہوگی کس طریقے کی سزا ہوگی فلال یہ ابھی کورٹ پر نربھر کر رہے گا لیکن لوگوں کی جو نظریں ہیں اور صاف طور پر اس معاملے کو لے کر کے سرکار پر بھی وپکش پوری تاریخے سے دباؤ بنا رہا تھا تو اب اس پورے معاملے میں فلال تصویریں سامنے آ چکی ہیں اور اب عدالت نے اپنا فیصلہ فلال سنا دیا ہے اور اب سزا کو لے کر کے اعلان ہونا ہے تو کلدیپ سنگ سنگر انیوں کی بانگرمہ اسے دیٹائک کلدیپ سنگ سنگر کو دلی کی تیس ہزاری کوٹ نے دوشی قرار دیا ہے پرسون شکلہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پرسون انیوں ریپ کانڈ میں فیصلہ جو تھا اس فیصلے کا لوگوں کو بے سبری سے انتظار تھا اور اب انیس تاریخ کو جو سزا سنائی جائے گی اس کا لوگوں کو انتظار ہے بے سبری سے کہیں نہ کہیں فلال کس طریقی کی اب گیمہ گیمی چل رہی ہے پورا گھنٹا گرم کل کر اپنے آیا ہے اور ایسے میں تقریباً جو یہ معنا جا رہا ہے کہ کم سے کم سجا دفتال کی ہو جاتی ہے اگر دفتال کی سجا بھی تنائی جاتی ہے تو جو بیدائکی ہے وہ نہیں رہے گی کلدیپ سنگر کے پاس میں اور ساتھی ساتھ جیس طرح سے اگر ہم انہو بھی بات کریں تو ابھی انہو میں ماتھی گاؤں کے لوگ کچھ بھی بولنے سے بچ رہے ہیں اور کمرے کے آنے سامنے آنے سے بچ رہے ہیں پہلہ حال اس پورے گھٹنا گرم میں کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر تو خوشی ہی ہے کہ جو نیائے ہوا ہے وہ نیائے کافی لمبا سمائے ضرور سنگر کرنا پڑا مگر کہیں نہ کہیں نیائے ملا ہے تو ایسے میں لوگوں کی پرسکریان دبے سور میں ضرور آ رہی ہے مگر کیمرے کے سامنے بھی یہ لوگ بولنے سے بچ رہے ہیں بہت لوگ بچ رہے ہیں کیمرے کے سامنے لیکن بات یہ ہے کہ وپکش نے جس طریقے سے مکھرتا سے اس مددے کو اٹھایا ابھی کانگریس کے ورش نے تھا پرموت تیواری جی سے جب بات ہو رہی تھی انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ سرکار نے اس میں کچھ نہیں زیادہ کیا لیکن وہ تو کورٹ پر انہیں پورا بھروسہ تھا اور کورٹ ہی اب فیصلہ بھی سنائے گا کہیں نہ کہیں تو وپکش نے کہیں نہ کہ اس مددے کو پرمکتا سے اٹھایا پرسون وپکش نے اس مددے کو پرمکتا سے اٹھایا اور یہ جبان پر رہا ہے دو سال بیتنے کے بعد جود بھی وپکش نے اس مددے کو لگاکار ہوا دی ہے اور ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں تو اس پورے گھٹنا کرم میں وپکش کی دمدار گھومی کر رہی اور جو سرکار کی سرکری ہوئی ہے سو الگ کیونکہ اس پورے گھٹنا کرم میں اگر ہم بات کریں دو سال پہلے کی تو تب سے لے کر کے اب تک کئی گھٹنا کرم بدلتے گئے اور یہ کافی کرکلی کے بعد میں سی بی آئی کو جات پرانکفر کی گئی تھی اور سی بی آئی نے اپنی چارٹ شیٹ لگا کر کے جو کوٹ بدلی اس کے پاس صحیح لوگوں میں آج جگی تھی تو تیس ہی جارہی کوٹ کا یہ اہم فیصلہ آیا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ تیس انیس تاریخ کو جو سجا پر فیصلہ ہوگا وہ بھی اہم ہوگا کیونکہ لوگ اس پر بھی نگائیں لگائے ہوئے ہیں کہ آخر اب کوٹ سجا کیونکہ بحث ہونی ہے جو بتاؤ پچھ کے وقتی ہیں اور جو انہے وقتی ہیں اور اس بحث کے بعد میں ہی جو سجا ہے وہ مقرر ہونی ہے وہ تیہ کی جانی ہے اب اس سجا کا انتظار ہے فیلال ہم آپ سے اور بھی اپ ڈیٹ لیں گے اس جانکاری کے لئے فیلال بہت بہت شکریہ تو پرسون ہمارے ان ناؤ سمواد آتا بتا رہا تھے کہ کلدیپ سنگھ سنگر کو فیلال دوشی کرا دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی اگر بات کریں ان ناؤں میں وہاں پر ابھی کوئی بھی زیادہ کھل کے بولنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن بیپکش نے اس مدے کو پرمکتہ سے اٹھایا اور عدالت نے تیس ہزاری کوٹ نے اپنا فیصلہ سنایا اور اب سزا کا اعلان انہیں اس تاریخ کو ہوگا تو کلدیپ سنگھ سنگر کو دوشی کرا دیا گیا ہے اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے یہ پورا ماملہ شروعات کہاں سے ہوئی اس پورے ماملے کی تو سال دوہزار اٹھارہ میں کلدیپ سنگھ سنگر پر پیڑت لڑکی نے دشکرم کا آرومپ لگایا تھا اور اس کے بعد سال دوہزار اٹھارہ کی بات کریں تو پیڑتا کے پتا کی جیل میں ہی اپریل دوہزار اٹھارہ میں ایک حملے کے بعد موت ہو گئی تھی اور اس میں آپ کو بتا دیں کہ یفتی کی کار کو اٹھائیس جولائی دوہزار انیس میں ایک ٹرک نے ٹک کر مار دی تھی اور اس کے بعد ماملہ اس طریقے سے بڑھا پھر سپریم کورٹ تک ماملہ پہنچا اور پیڑتا نے سیم آواز کے بار خود کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی اور جس کی خبر سے پورے گر بات کریں تو اتھر پردیش میں یہ ماملہ سامنے آیا پھر سپریم کورٹ کے نردیش پر دلی ٹرانسفر کیا گیا یہ ماملہ جس نے دلی کے تیس ہزاری کورٹ نے جو آج فیصلہ سنایا ہے جو سب کے سامنے ہے وہیں کورٹ نے نو اگست دو ہزار انیس کو ویدھائک کے خلاف آروپ تیہ کیے تھے اور اسی بیچ جو آروپ تیہ کیے تھے سینگر پر اپارن اور ہتیا سمیت کئی ماملے درز ہیں تو سینگر پر اپارن اور ہتیا سمیت کئی ماملے درز ہیں اور اسی ماملوں میں چاہے پر اپارن کا ماملہ ہو ناوالک کا ماملہ ہو ان تمام سارے ماملوں کی سنوائی کے بعد پرانسفر کیا گیا پیس اور پرانسفر ہونے کے بعد پانچ اگستے روزانہ اس پورے ماملے کی سنوائی ہوئی کیونکہ کئی ماملوں میں کئی دھاراؤں میں یہ ماملہ درز تھا اس بچ سی بی آئی کی وشیش عدالت نے دوشی قرار دیا تو جو بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ سی بی آئی کی وشیش عدالت نے دوشی قرار دیا تو انہوں کے بانگرمو ویدھان سباسیٹ سے ویدھائک ہے سینگر تو سولہ دسمبر کو سینگر کو دوشی قرار دیا ہے دلی کی تیس ہزاری کورٹ نے تو سال دوہزار اٹھارہ میں کلدیب سینگر پر پیڑیت لڑکی نے دوشکرم کا آروپ لگایا سال دوہزار اٹھارہ میں کلدیب سینگر پر پیڑیت لڑکی نے دوشکرم کا آروپ لگایا تو کیا ہے یہ پورا ماملہ یہ بھی ہم اپنے درشکوں کو لگاتار بتا رہے ہیں تو پیڑیتا کے پیتا کی جیل میں ہی اپریل دوہزار اٹھارہ میں ایک حملے کے بعد موت ہو گئی تھی حالانکہ یہ ماملہ سامنے آنے کے بعد وپکش نے اس مددے کو مخطہ سے اٹھایا اور لگاتار چاہے وہ سولیہ دی کی بات کریں چاہے وہ پریانکہ کی اور انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا لگاتار نشانہ سادہ کی آخر حالانکہ اس بیچ بی جے پی نے بھی دباؤں میں آخر کے نشکاست ضرور کر دیا لیکن یہ تھا کہ وپکش لگاتار اس مددے کو لے کر بنایا تھا کہ ودایق کو آخر کس طریقے سے کڑی کاروائی کب کرے گی سرکار تو انہوں کی بانگر مہ سیٹ سے ودایق ہیں کلدیب سنگھ سنگر حالانکہ اس پوری قواعد کے بیچ یہ ایک طرف معاملہ چلنا تھا لیکن کلدیب سنگھ سنگر لگاتار اس بات کو کہہ رہے کہ وہ دوشی ہیں اس معاملے میں انہیں فسایا جا رہا ہے پیٹا نے انہیں فسایا ہے اور وہ ہر طریقے سے جانچ کے لیے بھی تیار ہیں تو کلدیب سنگھ سنگر نے کہا کہ وہ جانچ کے لیے بھی تیار ہیں لیکن اس پوری قواعد کے بیچ معاملہ ڈلی ٹرانسفر کیا گیا اور ڈلی کی تیس ہزاری بوٹ نے آج نہ فیصلہ سنایا اور اب جو فیصلہ سنایا وہ یہی ہے کہ مہر لگ گئی ہے کلدیب سنگھ سنگر کو دوشی قرار دیا جا چکا ہے جو اس وقت کی بڑی خبر ہے اہم خبر ہے